ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق راول فنڈی نے سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے گلیوں اور سڑکوں میں شہریوں سے موبائل اور نگتی چھیننے کے واقعات میں روز بار روز اضافہ ہو رہا ہے اس حصرے میں دیکھتے ہیں کاشف زیاد کی رپورٹ اسلام علیکم ناظرین ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق راول فنڈی میں سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے گلیوں اور سڑکوں میں شہریوں سے موبائل اور نگتی چھیننے کے واقعات میں روز بار روز اضافہ ہو رہا ہے یہاں تک کہ شہری پارکوں اور تفریح حقامات اور پبلک سپارٹ پر بھی دین دہاڑے رازنوں کے ہاتھوں گن پوائنٹ پر لٹ رہے ہیں ان واقعات کی روک تھام کے لیے پولیس بری طرح ناکام ہو گئی ہے اور اس سٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے فوج کو طلب کیا گیا ہے حکومت کہتی ہے کہ فوج آگے ان سٹریٹ کرائم کو روکے گی کیونکہ پولیس اس ملک کی بلکل ہی بیکار ہو چکی ہے فوج کے خاص جوان اس کام کو سرانجام دینے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے اور امید ہے کہ جلد اس طرح کے واقعات پر قابو پالیا جائے گا کاشیف زیا کیمرامین ارتضاء کے ساتھ جیو نیوز راول پنڈی موسیقی 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 سب سے پہلے پاک آرمی کے دو جوان ایک جگہ کر کیمرہ لگائیں گے تاکہ اندھی چودوں کا پتہ لگانے میں آسانی ہو موسیقی 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 نہ جائے ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو تمہارا دوسرا ساتھی کدھر ہے پاہ دیا ہے جب احمد نے یہ سنا کہ اس کا دوسرا ساتھی بھاگ گیا ہے تو احمد بہت پریشان ہوا کچھ دیر بعد احمد نے اس چوڑ سے کہا کہ اپنے دوسرے ساتھی کو فون کرو اور کہو کہ تم ازاد ہو گئے ہو پہلے تو یہ نہ مانا لیکن جب گن دکھائی تو فوراں مان گیا احمد نے اسے ایک بینچ پہ بٹھا دیا اور خود جھاڑیوں میں چھپ گیا اور اسے یہ بھی کہا کہ اگر تم اپنی جگہ سے ہلے تو ہم نے تمہیں گولی مار دینی ہے یہ جو اور فوراں مان گیا ہیلو یار تم نے مجھے فون کیسے کیا میں نے تمہیں ہی بتانے کے لئے فون کیا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں کیا واتی میں ہاں بالکل تم بھی میرے پاس آجو اچھا تم اس بجد کدھر ہو میں مین روڈ کے بالکل سائٹ پہ ہوں تو بھی وہاں آجو ٹھیکے میں بھی وہاں آرہا ہوں سر بچو اور باٹھ دے چاہتر 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 چ موسیقی موسیقی ایکشن 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 ایسا ہوں آسکرم جھبی بسو ڈیڈی میں یہی پتہنے کے لئے پونچیا ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں بسو ڈیڈی